بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹو جس کا نام ہے سیٹس فنکشنز اینڈ گروپس اور اس کا لیکچر نمبر سکسٹین ہے پیشری لیکچر یعنی کے لیکچر نمبر ففٹین تک ہم نے کیا سٹڈی کیا تھا ایکسرسائز 2.3 کو اینڈ کیا تھا پیشری لیکچر میں تو اس لیکچر میں ہم ایکسرسائز 2.4 کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ بیسک کانسپٹ دیکھیں گے جو کہ ایکسرسائز 2.4 میں یوز ہوں گے ٹھیک ہے تو ٹاپک کا نام کیا ہے ٹاپک کا نام میں لفت دیتا ہوں سیمبالک لوجک سیمبالک لوجک اس کو ہم سٹڈی کریں گے اس لیکچر میں بھی اور ایکسرسائز 2.4 میں بھی ٹھیک ہے تو لوجکس دو طرح کی ہیں ایک لوجک ہے انڈیکٹیو اور ایک لوجک ہے دیڈیکٹیو ٹھیک ہے انڈیکٹیو اور دیڈیکٹیو لوجک دو طرح کی لوجکس ہیں اب اس کو ہم ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے انڈیکٹیو لوجک کون سے ہوتی ہے ڈیڈیکٹیو لوجک کون سے ہوتی ہے ان دونوں میں ڈیفرنس کے لیے ایک ایکسیمپل ہم لیتے ہیں کہ ایک 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 بندہ جاتا ہے ٹھیک ہے تو خود یہ کنکلوڈ کر لیتا ہے ریزلٹ کہ مطلب اس کو الیرزی ہے پینیسلین سے ٹھیک ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اس طرح کے کنکلوڈن فائنڈ کرنے کو اس طرح کے کنکلوڈن فائنڈ کرنے کو اس کو انڈیکٹیو کہا جاتا ہے انڈیکٹیو لوجک اس کے بعد اسی طرح سے ہم اسی ایکسیمپل کو تھوڑا سے چینز کرتے کہ جب وہ فرس ٹائم گیا ڈاکٹر کے پاس اس کو اس نے پینیسلین کا انڈیکشن لگوایا اس کو ریکشن ہو گیا پھر وہ کیا کرتا ہے وہ دوبارہ سے ڈاکٹر کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے اس سے پوچھتا ہے کہ یہ مجھے انفیکشن ہو گیا ریکشن ہو گیا اس سے تو ڈاکٹر اس کے چیک اپ بغیرہ کر کے اسے ریزلٹ بتاتا ہے اس کو کنکلوڈ کر کے بتاتا ہے کہ یہ یہ مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ڈیڈیکٹیو میتھڈ ٹھیک ہے ڈیڈیکشن اسے کہا جاتا ہے تو دو طرح کی لوجکس ہو گی ایک انڈیکٹیو اور ایک ڈیڈیکٹیو ڈیڈیکٹیو میں کیا ہے انڈیکٹیو میں کیا ہے انڈیکٹیو میں ہم خود سے کنکلوڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک دو فیکٹس دیکھ لیتے ہیں یا اپینینز دیکھ لیتے ہیں تو اس کی بیس پہ ہم کہہ دیتے ہیں ریزلٹ بتا دیتے ہیں لیکن دیڈیکٹیو میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایکسپٹڈ اور ویل ناؤن فیکٹس کی بیس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں ان کی بیس پہ ہم کنکلوجن نکالتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں دیڈیکٹیو اچھا یہ تو سمجھ آگیا ہوگا ان دونوں میں ڈیفرنس اگر نہیں سمجھ آیا ہے تو دوبارہ سے اس کو ریوائنٹ کریں ٹھیک ہے تو وہ آپ دوبارہ سے یہ چیزیں سنیں جو دیڈیکٹیو میتھرڈ ہے وہ ہر میتھمیٹکس میں یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اچھا اب فرزر ہم اس کو آگے لے کر چلتے ہیں دو طرح کے مزید لوجک سے ایک کو کہا جاتا ہے اریسٹوٹیلین اور دوسرے کو نون اریسٹوٹیلین اور میں اس کے نام رکھتے تھا ہوں جو جو ہم ٹاپک ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اریسٹوٹیلین اینٹ نون اریسٹوٹیلین لوجکس یہ نام ایک گریگ فلوسیفر اریسٹوٹیل کے نام پر رکھا گیا ٹھیک ہے تو اس کا کہنا یہ ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ جا تو ٹرو ہو سکتی ہے یا پھر فالس ٹھیک ہے یا پھر ٹرو ہو سکتی ہے یا پھر فالس ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ثرڈ کوئی ایسا یعنی کی اپشن نہیں ہوتا ہمارے پاس ثرڈ پوسیبلیٹی نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو اریسٹوٹیل نے یہ کہا تھا تو اس کے علاوہ اگر آپ جاتے ہیں کسی ثرڈ آپشن کے پاس یا ثرڈ فورت آپشن کوئی بھی ہوتی ہے تو وہ نون اریسٹوٹیل میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے اریسٹوٹیل کے مطابق کیا ہے یا تو سٹیٹمنٹ ٹرو ہوگی یا فالس ہوگی تو اس کی اگزمپل دیکھ لیتے ہیں کہ کیا چیز ٹرو ہو سکتی ہے کہ فالس ہو سکتی ہے لیٹس پوسی میں آپ سے آپ کا نام پوچھتا ہوں بلکہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں ایک نام یوز کر لیتے ہیں علی چلیں کیا آپ کا نام علی ہے آپ مجھے کیا جواب دیں گے یس اگر ہوگا آپ کا نام تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو نور کہیں گے کوئی ثرڈ پوسیبلٹی اس میں آپ کو نظر آ رہی ہے آپ مجھے کیا کہیں گے ہاں ہے بھی یا نہیں بھی نہیں ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے یا تو ٹرو ہوگا یا پھر فالس ہوگا یہی دو آپ کے پاس اپشنز ہوں گی کی پوسیبلٹیز ہوں گی تھرڈ یا فورتھ کوئی ایسی پوسیبلٹی آپ کے پاس نہیں ہوگی اس کو کہا جاتا ہے ایسٹوٹیلین لوجک ٹھیک ہے تو جس کو میں نے کہا کہ اس کے علاوہ اگر آپ تھرڈ آپشن پر چاہ رہے ہوتے ہیں یا تھرڈ آپشن کی بات جہاں پر آ جاتی ہے وہ سٹیلیسٹیکل میتھرز پر آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم یہاں پر ڈسکس نہیں کریں گے ہم یہاں پر صرف ایسٹوٹیلین میتھرز یا لوجک کو ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ ایسٹوٹیلین لوجک کو ڈسکس کرنے کے لئے ہم کچھ سیمبلز یوز کریں گے ٹھیک ہے تو اس کو پہلے میں بتا دیتا ہوں کون کون سے سیمبلز ہوں گے تو سیمبلز سیمبلز اور اس کے بعد اس کے بعد ہاو ٹو بی ریڈ ہاو ٹو بی ریڈ اس کے بعد اس کے بعد اس کی کیا بن سکتی ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے علاوہ ایکسپریشن کو کس طرح سے ریڈ کیا جاتا ہے اچھا ایک سیمبل میں لے رہا ہوں اس طرح سے ایک سیمبل ہے ٹھیک ہے اس کو کہا کہ جاتا ہے کس طرح سے ریڈ کیا جاتا ہے اس کو نوٹ سیمبلی ہم نوٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اگر کوئی چیز ایکل ہے تو اس کو اس کے ایکل کے ساتھ یہ سائن لگا دیں تو نوٹ ایکل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو نوٹ اس کو کہا جاتا ہے اور پی ہم یوز کرتے ہیں پروپوزیشن ٹھیک ہے تو اس کے لئے نوٹ پی اس کو پڑھیں گے کیا نوٹ پی تو یہاں پر میں لکھتے تو نوٹ پی یا نیگیشن کسی چیز کا نیگیٹیو ٹھیک ہے تو پی کا نیگیٹیو کیا ہوگا اس طرح سے ہم لکھیں گے اور اس کو پڑھیں گے کس طرح نوٹ پی یا نیگیشن آف پی اس کے بعد ایک اور ہم سیمبل کرتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے اس کو کہتے کیا اس کو پڑھتے کس طرح سے اند اس کو پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اس کی میں ایکسپریشن لکھ دیتا ہوں پی اور کیو دو اگر ہم پروپوزیشن یوز کر رہے ہیں تو پی اینڈ کیو ان دونوں کے ترمیان اگر یہ میں ڈالوں گا تو اس کو میں پڑھوں گا کس طرح پی اینڈ کیو یہ ہے کیا وہ ہم بات میں ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں کیو ڈال دیتا ہوں یا بلکہ یہ ہی رہنے دیتے ہیں پی اینڈ کیو اچھا اس کے علاوہ کیا ہے ہمارے پاس سیمبل اس کو الٹا کر دیتے ہیں اور اس کو پڑھتے کیا ہیں اور ٹھیک ہے جس طرح سے اینڈ ہے اسی طرح سے اور بھی دو پروپوزیشن کے درمیان آئے گا اور اس کو پڑھیں گے پی اور کیو ٹھیک ہے اب ایک اور ہمارے پاس سیمبل ہے اس کو پڑھتے کیا ہیں ہمارے پاس سیمبل ہے ایک 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 اس اس کو پڑھیں گے کیا if p then q اگر p ہے تو q ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور سمبل ہے یہ سمبل ہم use کریں گے یہ use ہوتا ہے if and only if if and only if یا پھر اس کو پڑھا جا سکتا ہے is equivalent to do ٹھیک ہے تو اس کی expression کس طرح سے ہوگی دو propositions کے درمیان میں اس طرح سے اور اس کو پڑھیں گے کس طرح p if and only q if and only if q یا پھر اس کو پڑھیں گے p is equivalent to q ٹھیک ہے یہ کچھ ہم نے سمبل دیکھے اور ان کو دیکھا کہ کس طرح سے read کیا جاتا ہے ان کو اور ان کی expressions اور اس کے ساتھ ان expressions کو کس طرح سے read کیا جاتا ہے یہ یہاں پر ہم آگے مزید اس کو use کریں گے تب آپ کو سمجھ آئے گا ابھی فیلحال ان کے نام اور کس طرح سے read کیا جاتا ہے وہ دیکھ لیں ٹھیک ہے تو اب ہم انہی کی explanation پر آتے ہیں کہ یہ ہم کس طرح سے کیا مطلب کیا ہے ان کا ٹھیک ہے تو explanation کیا ہے ان کی explanation پر آتے ہیں explanation of symbols اب سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھا تھا negation والے symbol کو ٹھیک ہے negation میں کیا تھا میں اس کو ڈیفرنٹ کلر سے لکھ دیتا ہوں کسی بھی چیز کا opposite is called negation ٹھیک ہے let's suppose اگر پی ہمارے پاس کیا ہے proposition ہے کوئی ٹھیک ہے تو اس کا negation ہم اس سے ظاہر کریں گے اس symbol سے let's suppose یہ پی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اور اس کا negation کیا ہوگا negation پی یہ والا symbol ہم use کریں گے تو اس کو سمجھنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ اگر true ہے یہ پی یا تو true ہو سکتا ہے یا false ہو سکتا ہے نا تو ہم نے یہ پڑا سا ٹھیک ہے اگر پی true ہے تو اس کا negation کیا ہوگا false اور اگر پی false ہے تو اس کا negation کیا ہوگا true ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے negation کسی چیز کا opposite یعنی کہ اگر کوئی چیز true ہے تو اس کا negation false اگر false ہے تو true اچھا یہ تو ہو گیا negation دوسرا ہم نے پڑا تھا end ٹھیک ہے اس کو کہا جاتا ہے conjunction میں ساتھ ملک بھی دیتا ہوں conjunction 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 میں کیا ہوتا ہے ہم نے دیکھا کہ لکھا کس طرح سے جاتا ہے ٹھیک ہے میں اسی proposition سے سمجھتے ہیں یہ پی ہے یہ کیو ہے اور ان کے درمیان میں conjunction کیا ہوگا ٹھیک ہے تو conjunction یہ ہوتا ہے کہ جب دونوں کے دونوں true ہوں تب ہی یہ true ہوگا end مطلب کہ p and q دونوں جب true ہوں گے تب یہ expression true ہوگی ٹھیک ہے تو میں اس کے true table لکھتے تھے کہ یہ true ہے true true false false true false true false اس طرح سے ان کے combination بن سکتے ہیں تو اب conjunction اس کا کیا ہے جب دونوں true ہوں تب ہی اس کا result true ہوگا ٹھیک ہے باقی true false ہے دونوں true نہیں ہے تو false اس کا result ہوگا اور یہ بھی false true ہے تو یہ بھی false ہوگا false ہے تو یہ بھی false ہوگا ٹھیک ہے تو اس کی ہم example سمجھ لیتے ہیں example سے اس کو سمجھ تیں کہ میں ایک expression لکھتا ہوں expression ہے ہی کہ 4 is less than 5 and 5 is less than 6 اب یہاں پر دیکھیں یہ ایک پوری ایک statement ہے ٹھیک ہے تو یہ true کب ہوگی جب یہ true ہوگا یہ true ہے بلکل true ہے یہ بھی true ہے بلکل true ہے درمیان میں end ہے اس total کا result ہم کہہ سکتے ہیں یہ پوری کی statement کیا ہے true ہے اگر اس میں سے ایک بھی false ہو let's suppose یہ 7 ہے تو کیا ہوگا یہ false ہو جائے گا پوری کی پوری statement پر کیا فرق پڑے گا اس کا result false ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہوتی ہے conjunction کہ دونوں چیزوں کو ساتھ میں دیکھ رہے ہوں ہم نے یعنی دونوں چیزیں true ہوں گی تب پورا result ہمارے پاس true آئے گا otherwise false آئے گا اچھا یہ ہو گیا conjunction conjunction کے علاوہ کیا ہے dis junction ٹھیک ہے اسی کا opposite ہے dis junction dis junction اچھا dis junction جو ہم نے اور پڑھا تھا ٹھیک ہے اور کا سیمبل دیکھا تھا نا ہم نے پیش table میں تو وہ اس کو dis junction کہا جاتا ہے اگر دو propositions کے درمیان میں ہم اس کو لگا دیں تو وہ پوری expression کیا بندی distinction کی اور اس کا results کیا ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اس ہم table to table سے دیکھتے ہیں کیا ہوتا پی اور کیو ہم لیں گے اور ساتھ میں ان کا distinction کیا ہوگا پی اور کیو اچھا اب یہاں پر پی کیا ہے کمبنیشن کیا کے بن سکتے ہیں true true false false اور true false true false اس میں اس کا result کیا آئے گا اور کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک ٹھیک ہونا چاہیے ٹھیک ہے let's suppose اگر میں کہتا ہوں جی کہ وہ پیسی والی example دیکھ لیتے ہیں mathematical example four is less than five اور five is less than six ٹھیک ہے اس میں کیا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ ایک result دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہے true ہے پہلے true ہو گیا تو ہم اس کا result totally کہہ سکتے ہیں کہ true ہے کیونکہ کوئی ایک true ہونا چاہیے حالانکہ اس میں دونوں true ہیں ٹھیک تو اس کا result اگر دونوں true نہیں ہے مطلب کہ یہ seven میں لیا تھا جس طرح seven is less than six or not نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ false ہے تو لیکن in کا result totally پھر بھی true رہے گا کیونکہ in میں سے ہم اور میں کیا دیکھ رہے ہوتے کہ کوئی دونوں میں سے کوئی بھی ایک جو ہے تو ٹھیک ہے true ہی ہو گا اب ان دونوں میں کوئی true نظر آرہ آپ کو بالکل ہے p true ہے تو یہ بھی result true آجے گا اور ان دونوں میں کوئی true نظر آرہ ہے تو q true ہے تو یہ بھی اس result true اس کے علاوہ ان دونوں میں دونوں کے دونوں false ہیں تو تو